دوستو یہ گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کافی پیاری لگ رہی ہے اور آج ہم اسی میں نماز پڑھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے مسجد کافی خودکورت ہے اور یہ گاؤں ہے یہ ہے دبائی کا گاؤں عربی دوگوں کا گاؤں ہے اور اسی گاؤں میں یہ مسجد ہے ہائے دوستو السلام علیکم دوستو آج دیکھیں ایک دوست آئے ہیں سعودی سے اور ان کا پہلا جمعہ ہے اور ان کو لیوا کر جا رہے ہیں آج ایک عربی کے گاؤں میں اور میں سوچا کہ لاؤں ان کو دکھا دیکھیں کہ یہ سعودی سے آئے ہیں اور یہاں کلچر تھوڑا سا فرق ہے آٹھ دس کا سمجھلو فرق ہے اور یہاں کا میں کہا چلو آج گاؤں میں تم کو جمعہ پڑھاتا ہوں عربی لوگوں کے گاؤں میں کیسے جمعہ ہوتا ہے میری خوش نصیبی ہے کہ آج مجھے دبائی میں میرا پہلا جمعہ ہے اب کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی دبائی میں بھی جمعہ پڑھوں گا مجھے دماؤں پڑھوں گا ان کو پہچانتے ہیں ان کا چینل بھولا گے اس کے ہے تو چلیے آپ کو یہاں کا نظارہ دکھاتے ہیں اور عربی کا دیکھیں کیسے جمعہ ہوتا ہے آپ کو دکھائیں چلیے بھائی جان اوکی چلو چلتے ہیں دوستو چلتے ہیں آپ کو گاؤں کی یہاں کی مسجد دکھاتے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں تو ان کو جو ہے اور پہلے بھی میں کبھی مطلب سو اتنا گاؤں نہیں کیا لیکن آج میں سوچ رہا ہوں کہ لاؤں عربی لوگوں کے گاؤں میں کیسے جمعہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو دکھاؤں کی بہت سارا ہمارے بھائی دیکھتے ہیں تو ان کا مطلب ہے وہاں پہ جمعہ ہوتا ہے گاؤں میں عربی لوگوں کا چلیے ایک عربی کی گاؤں کی مسجد ہے وہاں ہی پہ چلتے ہیں اور وہاں دیکھائیں گے اور یہ پورا دیکھیں اربی کا گاؤں ہے اور پہلے بھی میں بہت اربی کا گاؤں کی مجھے گناتی گاؤں کافی خوبصورت اور بہت ہی اچھا ہے اور یہاں پہ اس ایریے میں سکون بہت رہتا ہے دوستو بہت ہی سکون ہے ڈیلیوری بھی کرتے ہیں پیچھے جو لگائے ہیں اس میں کیا رہتا ہے کہ جیسے جو باکالے ہوتے ہیں جو کرانا اسٹور ہوتے ہیں کرانا اسٹور پہ جو ہے سائیکیل سے ڈیلیوری گھر گھر جا کے کر دیتے ہیں اب جیسے یہ سب اربی ہیں تو آرڈر دیں گے تو کچھ بھی باکالے لڑکوں کا کھانے پینے کے سامان رہتا ہے تو فٹا سائیکیل دے گا جب ڈیلیوری کریں گے تو آپ کی بکری زیادہ ہوگی تو دوستو چلتے ہیں مچید کے اندر اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی پیاری مچید ہیں بہت ہی دبردست یہاں پہ سارے اربی لوگوں کی گاڑی کھڑی ہے اور چلیں گے ہم اندر یہ ہے کافی خوبصورت مچید یہ گاؤں کے مچید ہے دیکھیں سارے گاؤں کے پہنچے گاؤں واسیوں کا گھر ہے یہاں پہ سارے اربی لوگوں کا گھر ہیں اور مچید کے اندر دکھا دیں گے ہلکہ پھلکا گھر دکھانے لیک رہے گا تو ایسی مچید اندر سے تو دوستو امام صاحب دیکھیں اس وقت خدبہ کر رہے ہیں جو کہ یہاں پر خدبہ حکومت کی طرف سے لکھا ہوتا ہے عربی میں اور دوستو یہ ہے مچید کا انٹیریئر کا حصہ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت بنایا ہوا ہے دوستو یہ دیکھئے چھوٹی سی مچید ایک خوبصورت سی اور کافی اچھی گھاؤں کی مسجد اور سارے اربی لوگ نکل لے ہیں اور یہاں پہ سب لوگ پارکنگ لگایا تھے تو ابھی کچھ دیر میں مسجد بلکل خالی ہو جائے گی اور یہ ایک یہاں پہ نیم کا پیڑ ہے جو کی کافی اچھا ہے کیونکہ یہاں پہ عرب ملک میں پیڑ کو جی ہوئے پیڑ کی الگ قیمت ہوتی ہے پیڑ کو آپ بینہ جو ہے بلدیا سے پاس سکرائے کاٹ نہیں سکتے نہ توڑ سکتے ہیں ایک مسواق بھی نہیں توڑ سکتے ہیں مسجد واقعی بہت خوبصورت ہے دوستہ ہم جمعہ پڑ چکے ہیں اور یہ دیکھئے ایک اربی کے گھر کے باہر جو ہے لگا ہے یہ جاتے ہیں یہ لوگ جو اپنا انجوائے کرنے کے لیے بیچ وغیرہ پہ تو ایک ایک کنٹینرز بہت لوگ بنواتے ہیں اس سے کہہ رہے تھے میں سارا کوئی سسٹم ہے اور یہ اربی کے گھر کی گاڑی دیکھ سکتے ہیں آپ تو واقعی میں بہت ہی مہنی مہنی گاڑیاں رکھا ہوا ہے یہ اربی کا گاؤں کا شاندان نگارہ ہے اور زیادہ تر یہاں پہ جمعہ پڑھنے سبھی لوگ گاڑیاں گاڑی سے آتے ہیں کیونکہ گرمی اتنا زیادہ باہر ٹمپریچر ہے پائدہ لگا تھوڑا سے شلیں گے تو پورا پسینہ پسینہ بھیگ جائے گا اور ان کا جو جو لباس ہوتا ہے اس میں آپ کو مطلب تھوڑا سبھی مطلب سکڑا نہیں ملے گا ان کو دم پلین اور دم کلین اور کلین چیئے تو اس لیے وہ پیزل جو ہے بلکل چلنا پسند نہیں کرتے ہیں زیادہ تر گاڑی سے بیٹھے گاڑی سے آئے مسجد میں یہ ہے اس گاؤں کا نظارہ موسیقی 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 دوستو چلتے چلتے ہم آئے اس گاؤں کا دیکھئے ایک پارک ہے عربی میں ایک ایک ورڈ ہدیکہ مطلب پارک ہوتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی خود صورت ہیں تو دوستو کافی خوبصورت اور پھول وغیرہ کیونکہ یہاں کا ٹھنڈک کا ٹائم آ رہا ہے تو اب پھول بہت آسانی سے لگ جائیں گے اور پھول کو جو ہے پھول پھولنے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے اور یہ ان کا چھوٹا سا گارڈن آپ کو دکھا دیں کی طرح سے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے سام کو لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ سینئر سیٹیزن جن کی عمر زیادہ ہے پارک تو واقعی میں بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ ان کا جھولا آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے سام کو یہاں پہ سب لوگ آتے ہوں گے بچے وغیرہ زبردست جھولا ہے اس میں بیٹھ کے آرام سے ہم موبائل چلا سکتے ہیں اور یہ سامنے اربی لوگوں کا گھر ہے تو واقعی میں دوستو بہت ہی زبردست ہے یہ ہے چھوٹا تھا ان کا پارک کچھ کچھ گھروں کے بیچ میں جو ہے گاؤں میں چھوٹا تھا پارک دیا ہے اور دوستو اس پارک میں دیکھئے سولر لائٹ لگی ہوئی ہے چاروں طرف اس کے سولر پلیٹ لگا ہے اور بیچ میں دیکھئے یہ لائٹ ہے تو واقعی میں بہت زبردست ہے پورے پارک میں جو ہے لائٹ لگی ہوئی ہے اگر رات کو یہ جلے گا تو بہت اچھا لگے گا کافی خوبصورت اور بہت اچھا بنا ہوا ہے اور دیکھئے وہ گھر میں ہمارے سیخ بھائی ہیں سیخ بھائی کا اپنا عربی گھر میں کچھ کام ہے تو آپ جیک سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ کلچر رہتا ہے سارا مطلب بہت ہی زبردست ہے ان کو ہندو مسلم سے کچھ مطلب نہیں ابھی وہ سیخ بھائی دیکھئے ان کے گھر میں باہر کھڑے کوئی کام ہوگا تو دوستو چلتے ہیں آپ آپ سے ویڈیو کے ساتھ اور کافی خوبصورت پارک میں نے دکھایا آپ لوگوں کو تو دوستو اسی طرح سپورٹ کرتے رہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ